بسم اللہ الرحمن الرحیم رازادی مارچ انشاءاللہ بخت مقررہ پر اس کا آغاز ہوگا اور اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد میں انشاءاللہ داخل ہوگا اور اس حوالے سے جو حکومت نے ہتھکنڈے اختیار کرنا شروع کیے ہیں ہمارے صوبائی رہنماؤں کو گھروں میں چھاپے مارنا ان کی گریفتاریوں کی کوشش کرنا مرکزی مجلس شورہ کے عراقین کی گھروں پر چھاپے مارنا پنجاب میں بلوچستان میں جگہ جگہ پر صوبائے سندھ میں بھی اس قسم کی صورتحال سے ظاہر ہے کہ صورتحال میں کشید کی پیدا ہوگی اور ہم ایک انچ بھی اپنے اس شیڈور سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب ہم پرعظم ہیں اور پوری قوم آ رہی ہے اور سلجمیت علماء اسلام کی کارکن نہیں ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ آئیں گے اور عام آدمی عام کاروباری چھاپڑیوارہ دکاندار جو اس وقت پاکستان کی بری محیشت کی وجہ سے سخت قسم کی معاشر زندگی گزار رہے ہیں گھروں میں بھوک ہے افلاس ہے اور انتہائی مشکل وقت میں یہ وقت گزار رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں اس قسم کے رویوں کے ساتھ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے اور انہوں نے باعدہ بھی کیا تھا کہ ہم ایسے کوئی اخدامات نہیں کریں گے لیکن جو لوگ ہمیں گاڑیاں مہیا کر رہے ہیں بسیں مہیا کر رہے ہیں ان پر فابندیاں لگائی جا رہی ہیں پیٹرول پمبر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو تیر نہیں جینا اسلام آواز میں دکانداروں تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ خردنوش کے سوضع بھی نہیں کر رہا چاہا ہے جو جابرانہ قسم کے اور آمیرانہ اور غیر انسانی رویہ اس حکومت نے اپنایا ہے تو اسی سے قوم کو آزاد دلانی ہے اسی سے قوم کو آزاد دلانی ہے اور حکومت کے اداروں کو وسائل کو اپنی قوم کے خلاف اس بے دردی سے استعمال کرنا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حرموں سے کامیاب ہو سکیں گے قوم ان کو کبھی بھی اس وقت کی اجازت نہیں دے گی دوسری بات یہ ہے کہ کل انہوں نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے کہ جو جمعیت علماء اسلام کے انصار الاسلام تنظیم ہے یہ تو ایک رضاکار تنظیم ہے اور ہمارے دستور میں بہت سے شعبے ہیں ان شعبوں میں ایک شعبہ یہ بھی ہے اور جب سے جمعیت ہے تب سے یہ شعبہ بھی موجود ہے اور ہر زمانے میں جب ہم نے کانفرنسی کی ہیں بڑی کی ہیں وہ یہی کارکن ہوتے ہیں جو ان کے نظر نفس کو سنبھال رہے ہوتے ہیں اور پھر انتظامیہ کے ساتھ مشارکت کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے جلسوں کے نظر نفس کو سنبھالا ہے اور یہ جو تصویریں گھوم رہی ہیں جس مظاہرے کی ان کی جو پشاور کی ہے اس کی بھی اجازت جپٹی کمیشن نے دی ہوئی ہے اور پشاور کی انتظامیہ ہمیشہ سے جانتی ہے کہ جب بھی یہاں پشاور میں کوئی بڑے دلسہ ہوا ہے دو آزار ایک میں ہوا ہے دو آزار سترہ میں ہوا ہے بیس لاکھ سے چالیس پچاس لاکھ تک کے مجمعہ ہم نے دیکھے ہیں میلین مارچ ہوئے ہیں پندرہ میلین مارچ تو آج اس کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے آج آپ کی موجودگی میں میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم حکومت کے اس فیضے کو مصطرت کرتے ہیں اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک طرف ہمیں دھرٹ کر رہے ہیں ایک طرف ہمیں دہشتگرد کر رہے ہیں جس حکومت میں یہ سمجھنی کی صلاحیت نہ ہو کہ ملیشیا کس کو کہتے ہیں اور رضاکار کس کو کہتے ہیں اور اس کا فرق نہیں کر سکتی تمام سیاسی جماعتوں کے بلکہ مذہبی جماعتوں کے اس طرح کے رضاکاروں کے ونگ موجود ہیں مسلم لیگ کی قائد اعظم کی اپنی اس زمانے کی مسلم لیگ کی نیشل گارڈ موجود تھا آج احرار اسلام ہے خاکسار پارٹی ہے کوئی بیلچے اٹھا کرتی ہے کوئی کلوھاڑے اٹھا کرتی ہے یہ ساری تنظیمیں موجود ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ تمہارے پروں کے نیچے جو مسلح مسلح تنظیمیں پرورش پا رہی ہیں پہلے اس کا علاج کرو کچھ لوگوں تم خود پال رہے ہو تمہارے اپنے مراکز ہیں جہاں تم ٹریننگ دے رہے تھے آج تک اور آج رضاکار کو اس سے اتنے اتنی بزدل حکومت میں نے نہیں دی یہ قوم کی نمائندہ ہی نہیں ہے نہ ملک کے اندر قوم نے اس کو قبول کیا ہے اور نہ بیرون دنیا اسے بھی وقت ہے جس کی خارج پالیسی کی وجہ سے پاکستان تنہا ہو کر رہے گئے تو پاکستان کو تنہایی اسے نکالنے کے لیے بھی اس حکومت کو ختم کرنا ضروری ہے کشمیریوں کے ساتھ اگر ہم وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ضرور ہے کہ اس حکومت کو چلتے کیا جائے اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے مہنگائی سے لوگوں کو نکالنا ہے نوکریاں دور کی بات کہ وہ ہمیں دیں گے یا نوجوانوں کو دیں گے یا گھر بنا کر دیں گے جو ہیں رہی سے ہی معیشت لوگوں کی تباہ ہو گئی ہے اور آپ کو پتا ہے ابھی ورلڈ ایکانومی فورم نے جو رپورٹ جاری کی ہے کہ جو پچھلی کرپشن تھی اس حکومت نے ایک سال میں دو سے تین فیصل کرپشن بڑھا دیئے جو تو پرانی کرپشن آپ نے تھوڑی ختم کرنی ہے کہ اپنے حکومت میں آپ نے کرپشن کا اضافہ کر دیا اور دوسروں کو تانے دے رہے ہیں اور دوسروں کو چور کہہ رہے ہو اور خود آپ کی پارٹی جو ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے کیس کا سامنا کر رہی ہے تو ایک طرف پوری پارٹی اور پورا ٹبر چور ہے اور دوسرے طرف دوسری پارٹی کے لوگوں کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں تو اس طرح کے سیاست نہیں چلے گی اس کا مصطافی ہونا ضروری ہے اس کو اقتدار سے نکلنا ضروری ہے پوری قوم آ رہی ہے پوری قوم سے جنگ نہیں جلی جا سکتا سوال سے پہلے ایک منٹ میں سوال سے پہلے صرف ایک بات ارز کروں کل جہاں انصار الاسلام پر پابندی کا نوٹفیکشن آیت کیا گیا ہے وہیں تین تھریڈ بیق وقت جاری کیے گئے ہیں کہ آزادی مارچ کے اندر خود کچھ دھماکے کا تھریڈ ہے مورنہ فضل الرحمن صاحب کو تھریڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف آصف علی زرداری کو جیل میں ڈالنے کے بعد اب اس طرح مورنہ فضل الرحمن پر حملہ کروا کے ہماری تحریک کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آزادی مارچ کے اندر کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا حکومت وقت ہوگی اور اگر کسی ایک کارکن کا بال بھی بھنگا ہوتا ہے تو عمران خان کے گورنمنٹ کے خلاف جمعی طرح اسلام میدان میں پھر اب سے زیادہ نکلے گی اور پھر اس پوری ذمہ دار عمران خان کے اوپر آئیت ہوگی آپ ہماقت کو دیکھیں ایک طرف جو ہمارے جلوسوں کی ہمارے مارچ کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے اپنا رضاکار کام کریں گے ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور دوسری طرف مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سیٹ ہے ایک طرف مجھے کہہ رہے ہیں آپ غیر محفوظ ہیں ایک طرف جو ہمارے حفاظت کی گارڈ ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو محفوظ نہیں لگا دو یعنی یہ کوئی عقل والی حکومت ہے مت ماری ہوئے ہیں ان لوگوں کی پھر بھی ہم پر حکمران رہے ہیں اس قسم کے لوگ اور اس قدار کے لوگ میرے خیال میں عقل کے بھی تقاضی نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگ پاکستان کا حکمران رہے ہیں مولانا صاحب وزیر آزم نے آپ سے سوال کیا ہے کہ نہ میں جور ہوں نہ ہی میرا کوئی جالی اکاؤنٹ نکلا ہے نہ ہی میری کوئی آفشور کمپنی ہے تو مجھ سے آپ جو ہے اسدیفہ کس بنیاد پر مانگ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیے ہیں ناجائز حکومت ہے ان کا منڈیٹ نہیں ہے پبلک آس کے پاس آفشور کمپنی ہے اس کی جوٹ بولتا ہے اس کے اپنے کا کمپنی ہے مولانا صاحب کل جو ہے بلاوال بٹو زدہ سے آپ کے آن نائیدر آس میں ملاقات ہونی ہے ان کی بہنوں کے اوپر جو کیسز ہیں اس کے کیا کرے گا علیمہ خان پہ کل نائیدر آس میں بلاوال بٹو زدہ حساب سے آپ کے لئے ملاقات آئے دانے کے حوالے سے اور ملکی صورتال کے حوالے سے اور دوسری بات آج محمد علی درائن جو کافلی کے ساتھ کے سینیٹر ہیں ان سے وہ بھی آپ سے ملنے آئے دیکھیں میں نے فون کیا تھا بلاوال بٹو صاحب کو میں سندھ میں آیا ہوں اور ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے جس طرح انہوں نے ہماری حمایت کی ہے اس پر خیفتگالی کے طور پر میں نے ان سے بات کی ہوتی ہے یا نہیں یہ اب انہوں نے بتانا ہے جس طرح ان کو سہولت ہوگی جہاں تک درانے سے تعلق ہے یہی کہیں آئے ہوئے تھے میری ابھی حال آوال نہیں ہوں میں پہلے آپ کے پاس آیوں جس طرح کی رکاوٹیں جاری جا رہی ہیں اگر آپ کے امارت کو روکا جاتا ہے پرانگ کی کیا ہوگا اکرے ملک میں لڑائی شروع ہو جائے گی اور ہم پیدل سلیں گے چاہے ایک مہنے تک پورے پاکستان کے ہائی ویز رو کر رہے ہیں اسلام آباب پہنچ کر دم لیں گے انسان اللہ صاحب آپ ون بائی ون بائی ون ون بائی سیکنڈ نہ ریپیٹ نہ کر رہے ہیں کئی دہائیوں سے آپ سیاست کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اتنا غصے میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا آپ جو ہے وہ پوائنٹوں پر کیوں پہنچ گئے ہیں اتنی ننگی داندی بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی آج تک اتنی نا اہل حکومت بھی میں نے آج تک نہیں دیکھی تو جتنے جتنے لوگوں میں کچھ اقل و خیرت تھا کچھ اعتدال تھا کچھ حکومت کے نظام میں شاہستگی تھی ہم بھی شاہستہ رہے ہم بھی موتدل رہے ہم بھی دلیل کے لوگ رہے جو بغیر دلیل کے ہم پر مسلط ہے تو پھر بغیر دلیل کے جنگ لڑنے پڑے گی جی جی سلامت 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 ون بائی ون بائی ون بائی مولانا صاحب میں یہ دیکھ کریں کہ مارچ آزادی مارچ دھرنا یہاں احتجاج اور دوسری بات کہ وہ ایک شخص پارلیمنٹ سے باہر بٹھاوا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر وزیر آدم سے اس لی فمان کر آئے ہیں کیا کہن گیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ جالی ہے اور یہ وزیر آدم جالی ہے اور جو لوگ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں ہر زمانے میں آمر اور ڈکٹر ان کو سہارا لے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں مولانا صاحب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کشمیر کے معاملے سے عوام کا دھیان اٹانے کے لیے مولانا صاحب نے یہ لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے تو اس سوالے تک آپ کو پتا ہے ہم نے ستائیس مارچ کیوں مقرر کیا ہے کہ پوری دنیا میں کشمیریوں میں سیاہ مناتے ہیں ستائیس اکتوبر کو اور ہم نے سب سے پہلے آغاز کشمیریوں سے یک جہتی کے ساتھ کیا ہے میں حکمرانوں سے پوچھتا کہ ایک طرف آپ لو سی پر کشمیر کے حوالے سے مسئلے کو اہمیت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرحدی تنازع ہے سرحدات پر حالات اچھے نہیں ہیں اور دوسری طرف آپ کرتار پورا کا کروڈر کھول رہے ہیں ان کے ساتھ تو یہ کیا کشمیر کو سیاسی طور پر تو آپ استعمال کر رہے ہیں کشمیر کو آپ ایک 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 ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اگر ہندوستان ظالم ہے اگر ہندوستان انسانی حقوق کا قاتل ہے جو پھر اگر ایلو سی کے اوپر ہے تو پھر کرتار پورا پر ان کے ساتھ کھولا جا رہا ہے ستر ساتھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں سندھ کے لوگ کہ ہمیں یہ راستہ ہندوستان کے لیے جانے دو اس کی تو یہاں تو کسی کو رحم نہیں آ رہا وہاں آج کر انہوں نے انہوں بند کیا ہوا ہے اور کرتار پورا پہ سکھوں اور قادیانیوں کے ساتھ لیندین کے لیے ہر وقت ہم تیار ہیں یہ کوئی سیاست ہے ایک الزام یہ بھی لگا جا رہا ہے کہ اس ملین مارچ میں خربوں روپے خرچ ہو گی تو جمعیت یہ پیسہ کہاں سے لائے گی دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا ہے بھی اس میں جتنی بھی جو پیسے خرچ ہوئیں گے وہ دشمن ممالک کیوں میں آپ کو بتاؤں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے وہی دے گا کارکن سو سو روپے اکٹھے کر کے فن اکٹھے کر رہے ہیں لوگ ملک کے اندر ہمیں عطیہ دے رہے ہیں لوگ ہم پر نچھاور ہو رہے ہیں اور یہ صرف لوگوں کے دلوں میں شکوک صبحت یہ کام شیطان کا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیا تھا یہ کوئی مسلمان اور مؤمن کے علامت بھی ہو جائے اور 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 فارنگ فنڈنگ کیس ہمارے اوپر نہیں ہے فارنگ فنڈنگ کیس انہی کے اوپر ہے جی اور انڈیا سے بھی آیا ہے جس میں پاکستان کی سیاری سیاسی مذہبی جماعتوں کو کٹھے کر کے ایک نیا نظام جڑیں گے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں صدارتی نظام پاکستان میں نہیں آ سکتا کیونکہ آئین کے بنیادی ڈھانچے میں پارلیمانی سسٹم ہے اگر پارلیمانی سسٹم کو کسی آمیرانہ اخضام سے ختم کیا جاتا ہے تو اس طرح کے فیصے ونڈنڈ کی صورت بھی ہوئے تھے یہ فیصے ایوب خان نے بھی کیے تھے یہ فیصے پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں پارلیمانی طرز حکومت کا خاتم اور صدارتی طرز حکومت لانا یہ پھر صرف ایک نظام کی تبدیلی نہیں ہے یہ آئین کے خاتمے کے ساتھ ہے نواز شریف کے صحت انجائی ضراب ہو جی ہے ان کے پیٹلیس نہیں بن رہے ہیں آج ان کی زمانت میں بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے آپ کس موجات کا ادار کریں گے کہ انہوں نے بڑے قربانی دی ہے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے اور اگر دو چار روز پہلے ان کی یہ صورتحال نہ بنتی تو شاید ان کا جنادہ وہاں سے نکلتا ہے یہ بے رحم لوگ ایک مریض کو ایک بیمار کو جن کی غیر موجودگی میں جیل میں ہوتے ہیں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا آج وہ اس صورتحال میں ان کو رکھے ہیں کہ بیٹی اور ان کو دور رکھ کر اور ان کو اس حالت میں اللہ کے ہاتھ میں ہیں موت و حیات کا مسئلہ وہ اس وقت انتہائی میری کل ان سے تفصیل سے بات ہوئی ہے خود انہوں نے مجھ سے بات کی اور مجھے میرا شکریہ بھی ادا کیا دعا ان کے لئے بھی کہا اور ہم پورے قوم سے بھی کہتے ہیں کہ ان کے لئے دعا پڑھیں آپ کی ایک پرانے ملاقات کی چیفہ فارمیسٹاف سے اس کے حوالے دے کر موجودہ فروتیار سے کرنے کی اجارا ہے اس ملاقات کے بعد موجودہ چیلیس فروتیار میں آپ لگتا ہے کہ اگر چیفہ فارمیسٹاف بھلائیں یا کوئی ایسا ایک جام بیچ میں انٹرمین کریں تو آپ اس کو جہاں قبول کریں گے ان سے ملاقات بھی کریں گے اب ہم نے تمام معاملات رہبر کمیٹی کے حوالے کریں اب ایک متحدہ پوزیشن ہی سارے فیصلے کریں گی اور ہم ان کے ساتھ چلیں گے